اور پھر ہجابِ ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجابِ اپنے پیارے حبیب کے دور کو رکھا اور چار ہزار سال تک یہ دورِ محمدی ہجابِ نبوت کے یعنی یہ پرتہ نبوت کا تھا یہ چادر نبوت کی تھی اور چادر نبوت کے انتر چار ہزار سال کا جنود چمکتا رکھا اور اس کے لئے تصویح کیا تھی تصویح یہی تھی سبحانہ رب العزتِ اممہ جیسے خون کی تصویح نور پڑھتا رکھا اور دورِ محمد رب تعالیٰ کی تصویح قیام فرماتا رہا اور اس کے اندر تصویح یہی تھی سبحانہ رب العزتِ اممہ جیسے خون کی تصویح تھی اور پھر دسوان جو ہجاب تھا اس کو ہجابِ رفت کہتے ہیں وہ ہجابِ رفت ہے وہ گلمدیوں والا ہجاب ہے وہ ایسا ہجاب ہے یعنی اس ہجاب کے اندر رب تعالیٰ نے پیارِ حبیب محمدِ مصطفیٰ آمدِ مُجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفت عطا فرمائی کہ اس کے بات فرماتی اور افہانہ لگا ذکرت اے بہن بابو ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرماتی آئے اس ہجابِ رفت کے اندر رکھا رب تعالیٰ کی تصویح پیان فرماتا رہا اور اس کے اندر تین ہزار ساتن جنور ہجابِ رفاق میں رہا اور اس کے اندر تصویح کیا تھی تصویح سبحانہ ذرمول کے غلب عبود کی تصویح تھی سبحانہ ذرمول کے غلب عبود کی تصویح یہ بیان فرماتا رہا اور اسی تصویح کے اندر رب تعالیٰ کا پیارا حبیب محمدِ مصطفیٰ کا نور مشہور کہا اور تین ہزار ساتھ تک سبحانہ ذرمول کے غلب عبود کی تصویح میں اپنے آپ کو ڈھالے رکھا اپنے آپ کو مسلم کہا تسبیح کرنے والا بنا دیا رب تعالیٰ نے اس کے بعد پر ایک ہجاب حیبت ہے اس ہجاب حیبت کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب قلون کو رکھا اور اس ہجاب حیبت کے اندر تسبیح کیا تھی ہجاب حیبت کے اندر تسبیح ہی تھی سبحان اللہ وَبِحَمْتِهِ سبحان اللہ عزیم یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے اندر ایک ایسی تسبیح جس کو آگا قریب حضرت محمد مصطفیٰ آمد محتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ تانے خفیفتانے علی اللسانے سکیلتانے فرمیزانے حبیبتان علی الرحمان وہ میں کے دو ایسے کلمہ ہیں جنہی اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ آمد محتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ادھر پر اس دنیا اور معافی حاصل پیدا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کی زبان پر ان کو جاری فرمایا اور اس حجاب حیبت کے اندر آپ نے دو ہزار سال گزارے اور پھر تسبیح کیا تھی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم اس کے بارے میں قریب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے کلمہ ہیں کہ وہ زبان پر بڑے ہی کیا ہیں بڑے خفیف ہیں پڑھنے کے اندر کچھ وقت نہیں لگتا اس کے لئے زیادہ وقت نہیں ترکا زیادہ ٹائم میں چاہیے اور پڑھنے کے اندر بلکل خفیف ہیں اور جب اور وہ کیا ہیں وہ دونوں کلمے وہ رحم جو رحمان ہے اس کی بارگاہ میں بڑے ہی معبوب کلمے ہیں اور سکیرہ تانے بن میزان جب ان کو میزان کے پڑھنے میں اگر رکھ دیا جائے تو سب سے بارگاہ اور سب سے بھاری وہی دو کلمے ہیں وہ کلمے کیا ہیں وہ کلمے یہی ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیر پھر یہ دونے محمدی دو ہزار سال تک ہجاب حیبت کے اندر چممتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان فرماتا رہا اور پھر بارمہ جو ہجاب ہے وہ بارمہ ہجاب ہجاب شفاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا سہرہ بھی رکھ تعالیٰ نے آپ کو یعطا فرما دیا کیونکہ قیامت والے دن ہر کسی کو اپنے ہی پڑھی ہوگی لیکن شفاعت کے لیے جو رکھ کی بارگاہ میں شفی ہوگے وہ محمد مصطفیٰ عمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی اور سجاب شفاعت کے اندر ایک ہزار سال تک جنور چمکتا رہا تو یعنی پتا چلا کہ یہ نور اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہر طرح کے منازل ہر طرح کے مقام و مرتبہ سے ہر طرح کے مقام و مرتبہ سے سر خراب فرمایا کہ جاہے تو عنودل کی بات ہو منلت کی بات ہو عظمت کی بات ہو رکھاٹ کی بات ہو مندلت کی بات ہو شفاعت کی بات ہو نبوت کی بات ہو تو یہ ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہمارے لیے ایسا منور بنا کر فرمایا منا کر بھیجا ہے کہ اس نور کی نور کی جو برسات ہے اس نور کی برسات تمام عالم بارین کے لیے ہے اور پھر خصوص امت محمدیہ پر اس نور کی جو برساتیں ہیں وہ وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا جب آخرت ہوگی قیامت کے دن اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرہ منفر بائے اور اس دن پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابوں تو کون سی قدر منجلہ تطاف فرمائی ہے وہ نور ایک ہزار سال تک ہجابِ شفاعت میں رہا اور اس کے اندر تسبیح کیا تھی اس کے اندر بھی تسبیح یہی تھی سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَزِيم یہ وہ تسبیح تھی جو ایک ہزار سال تک نورِ محمدی رب کی تسبیح بیان فرماتا رہا اور پھر خصوص جب یہ معمل ہوا برحلہ اور جب رب نے چاہا رب نے چاہا کہ اب یہ میرا معبود جو سمجھے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تیار فرما دیا ہر طرح سے تیاری مل گئی تو پھر رب تعالیٰ نے یہ کائنات کی اچھی اس کو پیدا فرما دیا پیدا فرمانے کے بعد جب باری آئی تو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے اتائی اور بڑھائی محسن اور محسنِ انسانیت بھی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح مبوس فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم حید محمدِ مصطفیٰ محمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلچی پر کی محبت اور غلامی عطا فرمایا صحابہ کرام آلِ بیتِ اتحار اور اولیاء اجزام قادمِ قرام نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ 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 وکافا